اسلام علیکم بچوں اس ویڈیو میں ہم کلاس ایٹھ کی جو ہے ہسٹری کی سیونتھ لیسن سیویلائزنگ دی نیٹیو ایڈکیٹنگ دی نیشن پڑھیں گے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو آرام سے دیکھیں گے اپنی بک کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھانے آئے گا تو آگے بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کہ انگلیس ایڈکیشن میں انہوں نے کیا کیا ہمیں پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انگلیس بریٹش لوگ جو ہیں وہ انڈین ایڈکیشن کو کیسے دیکھتے تھے ان کا کیا نظریہ تھا ایڈکیشن کو لے تو تردیشن آف اورینٹلیزم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیونٹین ایٹی تری میں ایک شخص یہاں آتا ہے جس کا نام ہے ویلیم جونز وہ انگلینڈ سے یہاں آتا ہے انڈیا تو وہ اس کا کام تھا کہ وہ ایک جونئر جج کی حسیت سے یہاں پہ سپریم کورٹ میں اپوائنٹ ہوا تھا تو دوسرا اس کا یہ کام تھا کہ چونکہ وہ ایک لینگویسٹ تھا لینگویج جاننے والا لینگویسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ کئی زبانیں جانتا ہے کئی لینگویج جانتا ہے تو چونکہ جو ویلیم جونز تھے انہیں گریک لیٹن فرنچ انہیں ان پہ ابور تھا انہیں فرنچ انگلیش ارابیک اور پرشن انہیں جو ہے یہ لینگویج پڑھنے کا کافی شوک بھی تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں آ کر انہوں نے سنسکرٹ لینگویج بھی سیکھنی شروع کی اس کا گریمر دیکھنا شروع کر دیا تو آگے چل کر جب اس کی انٹرسٹ بڑھتی گئی تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے انشینٹ انڈین ٹیکسٹس کو بھی فلوسفی ریلیجن پولوٹکس موریلیٹی ارثمیٹک میڈیسن اس سب کو سمجھنے کی کوشش کی جونز چونکہ اس فیلڈ میں آئے تھے تو انہیں یہ پتا چلا کہ میں اس فیلڈ میں اکیلا نہیں ہوں میرے جیسے جو کہ میری انٹرسٹس ہیں ایسے انٹرسٹس کئی لوگ شیئر کرتے ہیں جیسے جیسے کول بروک تھے تھومس کول بروک اور نیتھل نیتھنیل ہالہیڈ جو کہ اسی فیلڈ میں ڈسکور کر رہے تھے انڈین ہیریٹیج یا انڈین لینگویج اس کو ماسٹر کرنے کی یا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اب کیا ہوا کہ ان ولم جونز نے ان سب کو اکٹھے کیا اور انہوں نے ایک ایک سوسائٹی بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا ایشیٹک سوسائٹی آب بینگال یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب ہم آگے چل کر انڈین ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ایشیٹک سوسائٹی انہوں نے یہ جو کہ ایک جرنل پابلش کر دی دی جس کا نام تھا ایشیٹک ریسرچ ایشیٹک اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کیا لاسٹ پہ ہے تو جونز اور کول بروک جو ہے ان کا ان کا اپنا نظریہ تھا جونز اور کول بروک کا اپنا نظریہ تھا انڈیا کو لے کر ان کا ماننا تھا کہ ہمارا وہ جو ہے دل ہی دل میں انڈین ٹریڈیشن انڈین کلچر کو جو ہے کافی ریسپیکٹ دیتے تھے وہ ویسٹ کو بھی اتنا ہی ریسپیکٹ دیتے تھے جتنا کہ انڈین کو بھی انڈین کلچر یا سیویلائزیشن کو تو اس طرح سے انڈین سیویلائزیشن کو جو ہے انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے پاسٹ میں پاسٹ میں جو ہے انڈین سیویلائزیشن نے بہت ہی بہت ہی ترقی کی ہے لیکن جو کی بعد میں ڈیکلائن ہوئی ہے ڈیکلائن ہونے کی کیا وجہ ہے وہ یہ ان کو ان کا سمجھنا وہ جو ہے ان کا مقصد نہیں تھا لیکن انہیں یہ کہا کہ اگر جو ہے اس پرانی گلوری کو واپس کیا واپس لائے جائے تو شاید جو ہے انڈیا کی ڈیولپمنٹ بہت ہو سکتی ہے یعنی the new study of these texts could be the basis of the future development in انڈیا یعنی کہ اگر ہم جو پرانی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی کو آگے بڑھا کے جو ہے انڈیا کی آگے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے so جانز اور کول بروک جو تھے یہ ابھی جو انشین ٹیکسٹس کو جو ہے ڈسکور کرنے لگے اور ان کی میننگ ٹرانسلیشن میں کام کرنے so جانز اور کول بروک کی یہ سوچ ایسی تھی کہ وہ ان کا ماننا تھا کہ ایس پروجیکٹ سے کیا ہو سکتا ہے کہ نہ کہ صرف جو ہے بریٹش جو ہے ان کو مدد ملے گی انڈین کلچر لہن کرنے میں وہ اسے سیکھیں گے بھی اور انڈینز کو بھی جو ہے اپنی اپنی ہریٹیج ڈسکور کرنے میں حلپ ملے گی تو ان کا ماننا تھا کہ اسے کیا ہوگا اسے دو باتیں ہوگی جو ان کی پاسٹ گلوریز ہیں جو انڈینز کی پاسٹ گلوریز کو اگر ہم پھر سے ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ڈبلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کیا ہے کہ انڈینز کے دلوں میں ہمارے لئے ریسپیکٹ بڑھے گا جس سے جو ہے انڈینز کو لگے گا کہ یہ گھورجنز آف انڈین کلچر ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم انڈینز کے ماسٹرز بھی بن جائیں گے سو ان ان آئیڈیاز کو دیکھ کر کئی جو ہے کئی جو بریٹش کمپنی کی آفیشلز تھے ان کا ماننا تھا کہ بریٹش کو جو ہے ان کو انڈین انڈین لینگویج کو انڈین لرننگ کو پرموٹ کرنا چاہیے نہ کہ ویسٹرن جو کہ یہاں پہ اس ٹائم ہونے لگا تھا ویسٹرن لینگویج کو ہمیں ویسٹرن لرننگ کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں یہاں پہ جو سانسکریت پرشن لٹریچر اور اس کی یہاں کی انڈین ٹیکسٹ سے انہی کو پرموٹ کر کے جو ہے یہاں کے مسلمز مسلمز اور ہندوز کو جو آلیڈی وہ ان سے جو وہ نالیج یا جس چیز سے وہ واقف ہیں ان کو وہیں سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہیں تو ان کا یہ اوبجیکٹیو اس اوبجیکٹیو کو لے کے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ایٹین سیونٹی وان میں جو سب سے پہلے بریٹش کام یہاں پہ ایڈیوکیشن میں ہوا وہ تھا سیٹنگ اپ آف مدرسہ ایٹ کلکتہ ان سیونٹین ایٹی وان تو پرموٹ دا سٹڈی آف ارابک پرشن اور اسلام اقلاع اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس تائم ان کا ان کا موٹیو کیا تھا انڈین کلچر یا انڈین لائنگویجز کو پرموٹ کرنا سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ ارابک پرشن اور اسلام اقلاع کو پرموٹ کرنے لگے اس سے کیا ہے کہ انہوں نے ان کا ماننا تھا کہ ہم انڈین اس پہ جو ہے ان کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں اور انڈیا کی ڈیولپنٹ شاید اسے ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جو ہے بنارس میں بنارس میں جو ہے ایک کالیج بنایا گیا ہندو کالیج یہ بنارس میں ہندو کالیج بنایا گیا سیونٹی نائنٹی ون میں جو کہ آج آج بھی موجود ہے یہ بی ایٹیو کے نام سے بنارس ہندو انیورسٹی کے نام سے تو ایسے لوگ جو کی ایسے جو کی ایسے ایسا نظریہ رکھتے تھے کہ انڈینز کو جو ہے انڈیا کی ٹیکسٹس کو ہی پڑھایا جائے اس سکول آف تھارڈ کو ہم اورینٹلیسٹس کہتے ہیں اورینٹلیسٹس تو دوسرا دوسرا جو تھا وہ ہم کل دیکھیں گے دوسرے دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے دوسرا سکول آف تھارڈ جو ہے ان کا ماننا کیا تھا یہ جو گو کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اورینٹلیسٹس ہم ان کو بولیں گے ان ان لوگوں کو ان برچشورز کو جو اس دور میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہم انڈیا کی ایڈیوکیشن میں جو ہے انڈین لرننگ یا انڈین ٹیکسٹس جو انڈین پاس ٹیکسٹس ہیں جو انشن ٹیکسٹس ہیں یہاں پہ ان کو پرشن ارابیق اسلامی لاہ کو پڑھا کے ہی جو ہے انڈین کو ہم انڈیا کی ایڈیوکیشن آگے پڑھا سکتے ہیں سو اس سکول آف تھارٹ کو یا اس نظریہ کو ہم اس نظریہ کو ہم اورینٹل اسٹ کہتے ہیں سو اس لیسن اس ویڈیو میں ہم بس اتنا ہی پڑھتے ہیں باقی جو ہے اسے آگے کل دوسری ویڈیو میں پڑھتے ہیں باقی والسلام